اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اور جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سیسٹائٹس یعنی سیسٹائٹس کیا چیز ہے سیسٹائٹس ہمارے پاس ایک ابنورمل کنڈیشن ہے یعنی ایک ڈیزیس کنڈیشن ہے انفیکشن آف یورینری بلیڈر اس نونیز سیسٹائٹس جب یورین بلیڈر کی انفیمیشن ہو جائے اس میں انفیکشن آ جائے اس میں انفیمیشن آ جائے انفیکشن کی وجہ سے انفیمیشن آ جائے تو اس کنڈیشن کو کیا کہتا ہے سیسٹائٹس سیسٹائٹس میں میں کون سا اورگن ہمارے پاس خراب ہو جاتا ہے انفیمیٹری کنڈیشن میں چلا جاتا ہے یورینری بلیڈر یہ سیسٹائٹس جو ڈیزیس کنڈیشن یہ سیسٹائٹس زیادہ تر ہمارے پاس فیمیل یعنی جو خواتین ہے اس میں بہت زیادہ کومن ہے کیوں کومن ہے؟ اس لیے بکاس آف مال سائز آف یوریترا اس کا جو یوریترا کا جو سائز ہے وہ اس کمپیرڈ ٹو میل وہ تھوڑا چھوٹا ہے سیسٹائیٹس کود لیڈ ٹو سیریس کیڈنی انفکشن ایف ایٹس لیف انٹریٹیڈ یہ سیسٹائیٹس اگر آپ بہت زیادہ وقت کے لیے بغیر ٹریٹ یعنی بغیر ٹریٹمنٹ کے لیے یہ چھوڑے یہ لیفٹ کرے تو یہ ہمارے پاس سیریس کنڈیشن میں چلا جا سکتا ہے کرونک کنڈیشن میں جا سکتا ہے اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک نورمد یورینری بلیڈر ہے اور اگر آپ دوسری سائٹ پہ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ریڈ ریڈ نظر آ رہا ہے یہ انفلیمیشن ہے یہ ہمارے پاس ہے سیسٹائیٹس کنڈیشن اس میں ہمارے پاس نورمند ہے یورین ری بلیڈر اور اس ڈائیگرام میں ہمارے پاس انفلمیشن یعنی اس میں سیسٹائٹس کے جو علامات ہیں جو سمٹمز میں ہیں ہمارے پاس آگے جا کے انشاءاللہ ہم اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بھی پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے کازز کس وجہ سے ہمارے پاس یہ سیسٹائٹس کاز ہو سکتا ہے زیادہ تر جو سیسٹائٹس کاز ہو سکتا ہے بیکٹیریا کی انفکشن سے یعنی بیکٹیریا سے ہمارے پاس سیسٹائٹس کاز ہو سکتا ہے جب بیکٹیریا ہمارے پاس جو یورینری بلیڈر ہے اس کو جب پہنچ جائے دیکھ کے ان ملٹیپل اس کی ملٹیپلکیشن ڈیویزن ہو جاتا ہے جب ہمارے پاس یہ بیکٹیریا اندر چلا جاتا ہے اس کے جو لائننگ ہے اندر جو ہمارے پاس بلیڈر ہے اس کا جو سل ہے جو ٹیشو ہے اس کو خراب کرتا ہے پھر اس میں ہمارے پاس یہ جو سیسٹائٹس ہے اس کے جو کازز ہے جو سیمٹم ہے وہ ہمارے پاس اپیر ہو جاتا ہے لانگ ٹرم یوز آف کیٹیرٹر اور جو ہمارے پاس جب کیٹیرٹر موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس تروز جو ہم پینس کے تروز کیٹیرٹر دے دیتا ہے زیادہ تر جو ہمارے پاس کڈنی یا کچھ ایسے اوبیز لوگ بھی ہوتے ہیں جو واش روم یا بات روم کے لیے نہیں جا سکتا تو اس کے لیے ایک کیٹیرٹر دیتا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ پھر ہمارے پاس یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹائٹس ہے یہ کیٹیرٹر کے لونگ ٹرم یوز سے بھی ہمارے پاس سٹائٹس کاز ہو سکتا ہے کہ مو تیریپی کی وجہ سے اور ریڈییشن تیریپی کی وجہ سے بھی سٹائٹس کاز ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیمٹمز بہت زیادہ ضروری ہے ایک سیمٹمز یہ ہے کہ درد ہوگا برننگ ہوگا آپ کو ایک سوزش محسوس ہوگا جب آپ یورین پاس کرتے ہیں تو اسی دوران آپ کو ایک پین ایک برننگ ایک سوزش محسوس ہوگا اور یہ دوسرا لائن ہے جو دوسرا سیمٹم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایسا محسوس ہوگا کہ یورین بہت زیادہ آگئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ارجنٹ جائیں گے لیکن جب آپ پاس کرتے ہیں پاسنگ اولی اسمال ایمانٹ آف یورین لیکن اصل میں آپ کے ساتھ وہ یورین کا جو مقدار ہوگا وہ بہت زیادہ کم ہوگا آپ کو یہ سارا کچھ اس طرح ظاہر ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ یورین اور بہت ارجنٹ آپ جائیں گے لیکن ایمانٹ جو ہوگا یورین کا وہ بہت زیادہ کم ہوگا اور تیسری نمبر پر جو ہے وہ یورین دیٹس ڈرک کلاوڈی اور سٹرونگ سمیلنگ جو یورین ہوگا وہ بہت زیادہ ڈرک ہوگا کلاوڈی یعنی بادلوں کی طرح ہوگا اور سٹرونگ سمیلنگ اور اس کا جو سمیل جو بو ہوگا بہت زیادہ ہوگا اور اس کے بعد جو سمٹم آتا ہے وہ ہے یورین دیٹ کنٹینٹ ٹریسز آف بلڈ یعنی ہیمچوریا بلڈ جو ہوتا ہے اس کے یورین میں بلڈ ہوگا ہیمچوریا ہوگا پین لوگ ان یور بیلی پیوبک بون اور لور بیک اور ابڈومین آپ کا جو ابڈومین ہے اور آپ کا جو بیلی ہے یعنی پیٹ اور آپ کے بیلی ابڈومین یہ ایریا جو ہے اور بیک سائٹ پہ اس میں درد ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بہت زیادہ تکاوٹ محسوس کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو اس طرح کا محسوس کرے گا کہ مجھے بخار ہے یا مجھے تمپریچر ہے اس طرح بندہ ایک خود کو انویل وہ فیل کرے گا اور لاس میں ہمارے پاس یہ سارے جو ہم نے اوپر پڑھ لیے یہ سارے ہمارے پاس میل اور فیمیل میں تھے جو ینگتے ہیں ایڈلٹ تھے اب اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں چلڈرن چلڈرن میں کون سے سیمٹمز ہوں گے وومیٹنگ ہوگا یعنی کے ہوگا ویکنس ہوگا کمزور جو بندہ ہو اس کے ساتھ کمزور خود کو کمزور فیل کرے گا پین وین یورینیٹنگ وہی بات ہے کہ جب وہ یورین کرے گا اس میں درد ہوگا اور اس میں بہت زیادہ جو برننگ ہے وہ محسوس کرے گا اور بہت زیادہ پین محسوس کرے گا زیادہ تر یہ چلڈرن میں اس کے جو سیمٹمز ہیں سیسٹائٹس یہ موجود ہوں گے ڈائیگنوزس تشخیص کس طرح کریں گے اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ سیمٹمز آپ میں پیر ہے آپ کو پتہ لگتے ہیں کہ یہ سیمٹمز میرا جو بوڈی ہے اس میں موجود ہے تو ڈاکٹر اور فیزیشن یا یورولوجسٹ جو ہے وہ آپ کو یورین یعنی یورین روٹین ایگزیمنیشن ایڈوائز کرے گا ابڈومین الپرساؤن اور لاسٹ میں یورین کلچر آپ کو ایڈوائز کرے گا اس کے اوپر ہم نے جو یورین آ رہی ہے یعنی یورین روٹین ایگزیمنیشن اس کے اوپر بھی ہم نے کمپلیٹ ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے آپ ہمارا میڈیکل ورڈ جو چینل ہے اس کو ویزٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ علاج میں کیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں یاد رکھنا ہوگا جو بھی سیسٹائٹس ہو جو بھی ڈیزیز ہو آپ میں فیور ہو ملیریا ہو ڈنگی ہو آپ کو یہ ذہن میں بلکل ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بیٹھانا ضروری ہے کہ کوئی سیلف میڈیکیشن نہیں لینا چاہیے کیونکہ آپ اس کے ساتھ اگر بندہ ایلرجک ہو وہ میڈیکیشن سیلف لے اور پھر اس سے وہ اور نقصان اٹھا سکتا ہے تو اس لیے آپ آلویس ویزٹ جنرل فیزیشن آر ڈاکٹر آپ کو جو بھی بیماری ہے سب سے پہلے آپ کو فیزیشن جنرل فیزیشن یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سسٹائٹس سسٹائٹس کے لیے یا یوٹی آئی یعنی یورینٹریک انفکشن کے لیے یا سسٹائٹس کے لیے آپ کو یورولیجسٹ کے ساتھ آپ نے مشورہ لینا ہے اور اس مشورے کے بعد آپ کو وہ پروپر ٹریٹمنٹ دے گا اس ٹریٹمنٹ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پوری اچھی طریقے سے کور ہوگا اور آپ سسٹائٹس کا جو ڈیزیز ہے اس سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ایک ہے جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ میں بہت کومن ہے ویسے بھی ہونا چاہیے ایک ہلتی پرسن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ پانی پی اس کے ساتھ آپ کا جو کیڈنی ہے وہ بھی سف سترہ ہو سکتا ہے اور جس طرح سسٹائٹس ہے اس کنڈیشن میں اس ڈیزیز کنڈیشن میں بھی آپ زیادہ پانی ضروری ہے کہ آپ پیئے اس سے بھی آپ کو تھوڑا آرام مل سکتا ہے تینک یو تینک یو سو مچ فوریور اٹینشن